اسلام علیکم پیاری سی یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے تو آج جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہیسٹری اینڈ ریالیٹی آف ویلنٹینز دے ویلنٹین دے جو 14 فیبرری کو منیا جاتا ہے اس دن شادش شدہ اور غیر شادش شدہ کپلز ایک دوسرے کو پھول اور تہائف دیکھ کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں ویلنٹین دے کو مغربی اور سینکر ممالک میں ایک تہوار کے طور پر منیا جاتا ہے اس کی مقبول خط کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ یہ مغرب ممالک میں نیوئیر اور کرسمس کے بعد سب سے زیادہ منیا جانے والا تہوار ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹین دے کی تاریخ اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کو پھیلانے کے پیچھے مقاصد کیا ہے ان سب اس والوں کے جواب جانیے آج کی اس ویڈیو میں اللہ اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں بیجے کیونکہ دنیا ایسے لوگوں سے بڑھ چکی تھی جو سورج چاند اور آگ جیسی چیزوں کی پرستش کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تین صدی عیسوی میں روم اس وقت کی ایک سپر پاور تھی جس پر کلوڈیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی یہ بت پرست قوم تھی جس نے بہت سے ہدا بنا رکھے تھے اور ہر سال فروری کی پندران تاریخ کو یہاں لوپلی کالیا کے نام سے ایک تہوار منے آ جاتا تھا اور لیوپیس نامی بت کی پرستش کی جاتی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بد روحوں سے پاک کر دے اور انہیں صحت اور وصلوں کی ذرہیسی بھی عطا کریں اس موقع پر باقاعدہ ایک قرآن دازی کی جاتی تھی ایک بڑے باکس میں تمام نہ محرم انمیرڈ اور لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے تھے ایک انمیرڈ لڑکا ایک نام منتحب کرتا تھا اور جس لڑکی کا نام نکل آتا اسے اس لڑکے کے ساتھ اگلے سال کی 15 فیبرری تک فیزیکل ریلیشن رکھنا ہوتے تھے اور وہ بھی بینا شادی کیے بعد میں اس تہوار کا نام فیبریا رکھا گیا جس سے فروری مہینے کا نام نکلا ہے اسی وقت روم میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک عیسائی پادری کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا جس نے اس بہیائی کو دیکھنا لوگوں کو سرعام اس بہیائی سے بچانے کے لئے ان کی شادیاں کروانا شروع کر دی کلوڈیس بادشاہ مزید فتوحات کر کے روم کو مزید طاقتوار اور عظیم ریاست بنانا چاہتا تھا مگر جب اس نے جنگ کے لئے فوجیوں کی بھرتی شروع کی تو بہت کم لوگ فوج میں شامل ہوئے اور نہ ہی زیادہ لوگوں نے فوج میں شامل ہونے کی کوئی ہوای زہر کی کلوڈیس کو اس بات کی بہت تشویش ہوئی اور اس نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا تو پتا چلا کہ بہت زیادہ نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کر کے کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کا سارا دھیان جنگو سے ہٹ کر اپنے بیوی بچوں کی طرف مرکوز ہو گیا ہے اس وقت کلوڈیس نے حکم جاری کیا کہ آئندہ سے کوئی بھی نوجوان شادی نہیں کرے گا ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی اور اسے قانون بنا دیا مگر سینٹ ویلنٹائن حکومت کی محالفت کر کے چوری چھپ کے نوجوانوں کی شادیاں کراتا رہا جب کلوڈیس کو اس کی حبر ہوئی تو وہ نہایت عظبناک ہوا اور سینٹ ویلنٹائن کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید کرنے کا حکم جاری کیا لہٰذا ویلنٹائن کو قید کر دیا گیا اسی قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے جولیا روز ایک سرخ بلاب کا پھول لے گھر اس سے ملنے آتی تھی جب اس معاشقے کی حبر کلوڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب یعنی بھت پرستی کو اپنا لو ورنہ تمہارا سرکلم کر دیا جائے گا مگر ویلنٹائن کے انکار پر اسے فورٹین فیبرری کو سریعام پھانسی دے دی گئی اپنی پھانسی سے قبل اس نے ایک خط جولیا کے نام لکھا جس کے الفاظ یہ تھے فرام یور ویلنٹائن اسی مناسبت سے لفظ ویلنٹائنز دے یعنی سینٹ ویلنٹائنز کا دن منایا جاتا ہے باہرمین صدی اس وقت تک اس واقعے پر مکمل ہموشی رہی جس کے بعد چند سازشی دماغوں نے لیوپک کالیا یا فیبریا نامی تہوار کا کنسپٹ لے کر اس پر ایک عیسائی پادری یعنی سینٹ ویلنٹائنز کا لیبر لگایا اور اسے پوری دنیا میں ویلنٹائنز دے کے نام سے پھیلا دا تانکہ اسے مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردی اور زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جا سکے یورپ کے بعد عیسائی ممالک حصوصا مسلمان ممالک میں بھی اسے میڈیا کے ذریعے خوب پھیلایا گیا جس کے پسے پردہ دو چھوپے ہوئے اعظائم تھے ایک تو مسلمان نوجوان نسل میں بہائی آئی مسلمان چوکلی ایرز گیرز جولری کی بدولت اپنے بزنس کو برہانہ تھا جس میں وہ کمیاب ہو چکے ہیں آپ سب اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ان بزنس اور کمپنیوں کے مالک کون ہیں تو جی بس یہی تھی ہسٹری آف 14 فیبرری اور ریالیٹی تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی تو میں نے جو ہے یہ ویڈیو اس لیے بنائی اور میں ریڈی ہوئی اور یہ سارا کچھ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ ہماری لوف میریج ہوئی تھی اور جو ہے میں ہمیشہ ہر 14 فیبرری کو یہ دے لازمی مناتی ہوں اپنے ہسپن کے ساتھ ہی کیونکہ ہماری شادی جو ہے وہ کافی مشکل سے ہوئی تھی تقریباً دس پندرہ سال کے بعد ہماری شادی ہوئی تھی میرے گھر والے جو ہیں وہ کو نہیں مان رہے تھے تو ہر ہماری شادی ہو گئی اور ابھی میں ہیپی زنگی گزار رہی ہوں اپنے ہسپن کے ساتھ اور میں مجھے اچھا لگا کہ میں اپنے ہسپن کو ویلینٹائن جو ہے ان کے ساتھ مناؤں ویلینٹائن دے تو that's why میں نے جو ہے سیلیبریٹ کیا ویلینٹائن دے کیونکہ یہ چھوٹ چھوٹی ہوشیاں جو ہوتی ہیں جب آپ مناتے ہیں تو جو ہے ہسپن وائف کو ایک اچھا ٹائم مل جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سپین کرنے کے لیے اور جو آج کل کی جو مصروفیات والی زندگی ہے اس سے ہم لوگ تھوڑا سا باہر نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپین کریں گے اگر تو میرے حیال سے گھر کا مہور اچھا رہتا ہے تو میں جو ہے وہ بس کوئی بھی ایسا ڈے ہو تو میں منا لیتی ہوں تو میں نے اسی مناظبت سے جو ہے میں نے یہ ساتھ میں ویڈیو بھی کیپچر کر لی تھی آپ لوگوں کے لیے اور جو ہے یہ ساری جتنی بھی سٹوری ہے یہ بھی ساتھ میں میں نے سنا دی آپ کو کہ اس کی ریالٹی کیا تھی تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئے ویڈیو تو لائک کر دیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہسٹری اور ریالٹی آف فورٹین فیبرری کیسی لگی جو میں نے آپ کو سنائی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں منانا چاہیے یا ہم مسلمان کو نہیں منانا چاہیے تو وہ بھی اس کے لیے بھی مجھے ضرور بتائیے گا اور ویسے یہ ہے کہ ہاں جو بہائیائی والی چیزیں ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے لیکن اپنے گھر میں اپنے ہسپن کے ساتھ جیسے ہوتا ہے آپ اپنے فادر مدر کو بھی ویلنٹائن دے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ماں باپ سے زیادہ ہے کہ کوئی بھی ویلنٹائن دے کے جو ہے نا حق دار نہیں ہے میرے حیال سے ماں باپ ہی سب سے زیادہ حق دار ہیں اور اس کے بعد اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس کے بعد آپ کی ہسپن ہیں تو پھر بچے بھی ہیں تو سب کے ساتھ جو ہے ویلنٹائن دے منانا چاہیے کہ یہ تو پیار کرنے والوں کا دن تھا تو ہیر سینٹ ویلنٹائن نے بھی جو ہے وہ نکاح کروائے تھے اس نے بھی کوئی اتنا برا کام نہیں کیا تھا بلکہ اس نے لوگوں کو بہائیائی سے بچایا تھا تو اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ ہم بھی سیلیبریٹ کر لیں تو میں ہر سال ہی کرتی ہوں یہ نہیں کہ میں اس سال کر رہی ہوں تو چلیں جی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیاء رکھے گا اللہ حافظ جیلی بھی 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 جیلی ب